اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مارف تیتب کی جانم سے طبی محمد صفدر حاضر خدمت ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آنکھوں کے ذریعے تشخیص آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور دنیا کی تمام رون کے آنکھوں کے ذریعے ہی انسان دیکھ سکتا ہے تو آنکھیں ان سے مختلف امراض کا علم ہوتا ہے کہ آنکھوں کے ذریعے جسمانی بیماریوں کے بارے میں بھی معلومات آصل ہو سکتی ہیں اور آنکھوں کے ذریعے روحانی بیماریوں کا اظہار بھی ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر کا لگنا حق ہے اگر تقدیر سے پہلے سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہوتی اور دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں تو اس چیز سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نظر سے روحانی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں کیونکہ نظر لگنے سے دوسرے انسان کو نقصان پہنچتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی فرمایا کہ صبح نماز کے بعد اگر انسان معوضتین یعنی صورت اخلاص صورت فلق صورت والناس تین تین مرتبہ پڑھ کر اول آخر دروش شریف اپنے اوپر ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے اوپر پھیر لے تو شام تک انسان نظر بد جادو اور جنات کے اثر سے اور شیطانی وسوسوں سے مفوض رہتا ہے تو اسی طرح روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ نظر سے آنکھوں سے جسمانی بیماریاں جو جسم کے اندر مختلف ازا میں پائی جاتی ہیں نظر کے ذریعے انسان کی آنکھوں کو دیکھ کر طبیب آسانی سے تشخیص کر سکتا ہے کہ اگر نظر آنکھوں کی یہ جو سفید حصہ ہے اس کے اوپر سرخی آ جائے تو یہ اس بات دیکھتا ہے